ازتین کا سام بننا یعنی قریبی ساتھی کا دشمن بننا برا چاہنا پیارے بچوں بہت دن پہلے کی بات ہے ملک یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ اپنے سب ہی وزیروں پر بھروسہ کرتا لیکن ان میں سے ایک وزیر جس کا نام فیصل تھا اسے بادشاہ بہت پسند کرتا اور حکومتی معاملے میں فیصل سے اکثر مشورے لیا کرتا فیصل کی نیت کا بادشاہ کو ہرگز کوئی علم نہیں تھا وہ اس پر بہت اعتماد کرتا جبکہ فیصل کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی حکومت کا تختہ گرا کر خود بادشاہ بننا چاہتا تھا دن یوں ہی گزرتے گئے وزیر فیصل نے اپنے ساتھ کچھ اور وزیروں کو بھی ملا لیا اور انہیں ساتھ دینے پر انام کا لالچ بھی دیا بہت سے وزیر انام اور اکرام کی لالچ میں فیصل سے مل گئے اور پھر ایک دن فیصل نے بادشاہ کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ بھی بنا لیا ہوا یوں کہ جب بادشاہ اپنی ریایہ کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں کے ساتھ ایک کافلے کی صورت میں باہر نکلا تو وزیر فیصل نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت کریے بھی جنگل میں بڑے ہی نایاب تیترائے ہوئے ہیں کیوں نہ ان کا شکار کیا جائے بادشاہ تیتروں کا بہت یقین تھا لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور پھر یہ سب جنگل میں تیتروں کا شکار کھیلنے نکل پڑے جنگل بڑا خطرناک تھا یہاں جنگلی جانور گھومتے رہتے تھے فیصل وزیر نے انتہائی چالاکی کے ساتھ بادشاہ کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا اور خود باقی وزیروں کے ساتھ واپس محل میں آ گیا اور یہ اعلان کرا دیا کہ بادشاہ سلامت کو جنگل میں شیر نکھا لیا ہے بادشاہ سلامت سے چونکہ میں زیادہ قریب تھا لہٰذا آج سے میں بادشاہ ہوں کچھ دوسرے وزیر جو بادشاہ کے وفادار تھے افسوس کرنے لگے اور مجبوراً انہوں نے فیصل کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا کچھ دن یوں ہی گزر گئے ایک دن اصل بادشاہ انتہائی خستہ حالت میں اپنے محل تک آ پہنچا اب جو وزیروں نے دیکھا کہ بادشاہ تو زندہ ہے تو ان کی گگگی بند ہو گئی جبکہ بادشاہ کی وفادار وزیر خوب خوش ہوئے بادشاہ نے کہا کہ مجھے فیصل اور اس کے ساتھی وزیر مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ آئے تھے اور انہیں یقین تھا کہ مجھے کوئی جانور وغیرہ کھا گیا ہوگا لیکن جب تک میری زندگی اللہ نے لکھی ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا میں نے فیصل پر سب سے زیادہ اعتماد کیا آستین کا سامت نکلا یہ کہہ کر بادشاہ نے فیصل وزیر کو اس کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ قید کروا دیا